کشمیریوں کو انسانیت سوز مظالم سہتے 223 روز ہو گئے کشمیریوں کا بیرونی دنیا سے بھی رابطہ مسلسل کٹا ہوا ہے وادی میں زندگی بدستور قید و بند کا شکار ہے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے موپر تماشا ہے تو ادھر غیر انسانی رویے پر اقوام متحدہ کا ضمیر بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ جاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل 223 روز بھی معاملات زندگی بدستور مفلوش ہے سڑکے سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بند اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے قابط بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی وادی میں نام نہا سچ آپریشن کی آر میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے وادی میں خوراک اور عدویات کی قلت بھی برقرار ہے اور بھارتی غاصف فورسز کی جانب سے مظالم کی شدت میں مزید اضافہ بھی کر دیا گیا وادی میں موبائل فون، انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشریہ تاحال موتن ہیں کشمیر میں سب سے بڑا انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے مگر سوپر پاور کے دعوے دار یا انسانی حقوق کے علمدار سب خاموش ہیں تجارتی مفادات کو انسانیت پر ترجیح دی جا رہی ہے جس سے عدم توازن نائنصافی اور شدت پسندی جنم لے رہی ہے اس دورے میار کو امریکہ، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں نے ختم نہ کیا تو دنیا کا امن تہہو بالا ہو جائے گا موسیقی